صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعلق سے جو غلط چیزیں ہمیں کتابوں میں ملتی ہیں ان کے تعلق سے ہمیں دو تین چیزیں یاد رکھنی چاہیں ان میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو بھی چیزیں بیان کی جاتی ہیں یہ سب منگھڑک چیزیں ہیں یہ سب لوگوں نے دشمنوں نے عبداللہ بن سبا اور ان کے چیلوں نے گڑھ گڑھ کر کے صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شخصیت کو داگدار کرنے کی کوشش کی ہے اور انہیں داگدار کر کے شریعت اسلامیہ کا جنازہ نکالنا چاہا ہے اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہا ہے اس لیے انہوں نے اس طرح سے غلط غلط روایتیں پیش کر کے صحابے کرام کو مجروع کرنے کی کوشش کی ہے پہلی چیز تو یہ ہے دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ جو کچھ صحیح بھی ہیں ان میں غلط کو ملا کر کے صحیح کو بھی غلط کر دیا ہے اس لیے یہ بھی جو بچتی ہیں وہ بھی پہلے کی طرح ہو جاتی ہیں تیسری چیز یہ جو ہمیں دیکھنی ہے وہ یہ کہ صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انسان تھے ان کا ایمان مسلم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کی شہادت و سرٹیفکٹ دے دی ہے لہذا جب وہ انسان ہیں جنت کی خوشخبری پائے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود ان سے غلطی ہو رہی ہے تو یہ غلطی اشتہادی غلطی ہے یہ بشری تقاضے کی بنیاد پر ہے اور انسان اگر ناسمجھی میں اشتہادی غلطی کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر مشتہد کوشش کرنے والا غلطی کرتا ہے تو ایسی صورت میں کوشش کی وجہ سے غلطی پر گناہ کے بجائے اس کو ایک ثوار ملتا ہے اور اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں کہ اشتہادی غلطی نہیں ہے تو ہمیں قرآن کریم کی وہ آیت یاد رکھنی چاہیے ان الحسنات ایدھ بن السیاد نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں ان کی اسلام کے تئی جو قربانیاں ہیں ان قربانیوں نے ان معمولی غلطیوں کو مٹا دیا ہے انہوں نے شرک کا نہیں ارتکاب کیا کفر کا ارتکاب نہیں کیا ہے ان سے انسانی ناہیے سے غلطی ہوئی ہے اور اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے بخشنے والا وہ ہے ہم بخشنے والے نہیں ہیں ہمارے سامنے یہ مقدمہ نہیں ہے کہ موس کو حل کریں لہذا ہمیں صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تئی نرم گوشہ رکھنا چاہیے اور یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت عزمہ سے جب سرفراز کیے جائیں گے تو قیامت کے دن ان صحابے کرام کو جہاں اپنے حوض قوسر سے سیراب کریں گے وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں انشاءاللہ شفاعت بھی کریں گے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی